مزمیل یاسین ومود سے رتوہا کیا کیا نئے القب سے مولا نے فکارا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور استقبال ہے معاشرتی مسائل میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں مسئلہ کا عنوان ہے کیا شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے بی بی کا شوہر کو نام لے کر پکارنا شرعان کیسا ہے دراصل آج کل مغربی معاشرہ اور انگریزی سوسائٹی کی طرح مسلم سماج اور معاشرہ میں بھی خواتین اور عورتیں اپنے شوہر کا نام اس طرح لیتی ہیں جیسے دوست کا نام لیا جاتا ہے نام لے کر پکارتی بھی ہیں جبکہ پرانے زمانے میں عورتیں ضرورتن بھی شوہر کا نام نہیں لیتی تھی بڑا احترام کرتی تھی بچوں کی طرف منصوب کر کے اکرم کی ابو فناہ کی ابو اس طرح پکارتی تھی بلکہ یہ بھی خیال تھا کہ نام لینے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے عورتیں نکاح ٹوٹنے کے در سے شوہر کا نام بھی نہیں لیتی تھی ابھی سلسلے میں شریعی حکم کیا ہے کیا واقعی شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا بیوی شوہر کو دوست کی طرح نام لے کر پکار سکتی ہے بڑا اہم مسئلہ ہے آج میں اسی کنفیوزن کو دور کرنا چاہتا ہوں آپ غور سے سنیئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اللہ تعالی نے رشتوں میں بھی فرطے مراتب رکھا ہے یعنی شوہر بیوی باپ بیٹے بھائی بہن بھائی بھائی یہ جو رشتے ہیں اللہ تعالی نے رشتوں میں بھی فرطے مراتب رکھا ہے مثلاً باپ اور بیٹے دونوں ایک دوسرے کے عزیز ہیں مگر باپ پر بیٹے کے ساتھ شفقت واجب ہے نہ کہ احترام اور بیٹے پر باپ کا احترام بھی واجب ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لے لے تو رشتے والدیت میں کچھ فرقا جائے یہی حال شوہر و بیوی کا ہے شوہر و بیوی ایک دوسرے کے رفیق ہے غمغسار زندگی ہے لائف پارٹنر ہے لیکن شوہر کا درجہ اونچا ہے اور بیوی پر اس کی تعظیم و توقیر اور احترام کا لحاظ رکھنا واجب ہے لہذا بیوی اسے شوہر کا ذکر اس کے نام سے کر سکتی ہے یعنی اگر کسی موقع پر شوہر کا نام لینے کی نوبت آئے نام ذکر کرنے کی نوبت آئے تو بیوی شوہر کا نام ذکر کر سکتی ہے زبان سے لے سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ عرف اور معاشرہ کے مطابق احترام کا کوئی لفظ بھی لگا لینا چاہیے جیسے جناب یا صاحب وغیرہ یا اور کوئی جملہ سرتاج وغیرہ یا یہ کہ بچے اگر اپنے اولاد میں سے کوئی چھوٹا بچہ بڑا بچہ اس کی طرح منصوب کر کے فلاں کے ابو اکرم کے ابو اسلم کے ابو فلاں کے ابو سبیحہ کے ابو اس طرح پکار سکتے ہیں اور جب شوہر کو مخاطب کرنا ہو تو نام لینے سے بچنا چاہیے یہ اچھی طرح یاد رکھئے اگر شوہر دور ہے اور آواز دینا ہے شوہر کو پکارنا ہے تو ایسے موقع پر بھی ایسے الفاظ کا استعمال کیا جائے جس میں تعظیم ہو توقیر ہو احترام کے الفاظ ہو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جناب کا اچھ پکارنا سرتاج کر کے پکارنا یا اور بھی یہ القاب احترام جو ہیں ان القاب احترام کے ذریعے پکارنا چاہیے آج کل جو عورت ہیں اپنے شوہر کا نام دوست کی طرح دوست کے نام لے کر کے پکارنے کی طرح پکارتی ہیں یاد رکھئے جدید فیشن ہے آج مغربی معاشرہ کی وجہ سے آسری تعلیم کی وجہ سے ہماری بہنیں ہماری عورتیں ہمارے گھروں کے اندر اپنے شوہر کو دوست کی طرح نام لے کر پکارتی ہیں یہ جدید فیشن ہے اور یاد رکھئے نہ یہ جدید فیشن درست ہے کہ شوہر کو دوست کی طرح بخاطب کرے اور بے احترامی اس کا نام لیا جائے کیونکہ یہ مکرو ہے اگر شوہر کا نام بے احترامی سے لیا جائے تو یہ مکرو ہے شریعت میں ناپسندیدہ عمر ہے اور یہ بھی جو زمانے قدیم اور پرانے زمانے کا خیال ہے کہ اگر بیوی شوہر کا نام لے لے تو نکار ٹوٹ جائے گا یہ بھی غلط ہے اسلام اس کا کوئی تصور نہیں ہے شوہر اگر بیوی کا بیوی اگر شوہر کا نام لینا چاہے تو اس طریقہ سے شوہر کا بیوی کے نام لے کر پکارنا جائز ہے اس طریقہ سے بیوی کے لیے بھی شوہر کا نام لے کر پکارنا بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اب یہاں پر یہ سمجھا دیا گیا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کا نام احترام سے لیا جائے اولاد پر یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کا نام نہ پکارے بلکہ احترام کے جو القاب ہوتے ہیں ان القاب کے ذریعے پکارے لیکن اگر نام ذکر کرنے کی نوبت آ جائے اس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہے بلکہ اپنے بڑوں کو اور قابل احترام شخصیت کو ان کے نام سے پکارنا یہ بے عدبی ہے یہ مکروح ہے بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے خواہند کا نام نہ لے بلکہ القاب کے ذریعے سرتاج کیا کر سرتاج کیا کر یا اور بھی اپنے چھوٹے بچے کی طرح منصوب کر کے پلانکے ابو کہا کے پکارا جائے یہ بہتر ہے امید کرتا ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح آپ کو کلئر ہو گیا ہوگا بہر ایک ہے شہر بیوی کا نام لے یا بیوی شہر کا نام لے آپ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے بلکل درست ہے جائز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ